لیکن بچے کو بنانے کے لیے استاذ کا مقام ہم سے کم نہیں ہے ہم سے کم محنت نہیں کرتا ہے استاذ استاذ کی نیند بھی قربان ہوتی ہے اس کا آرام بھی قربان ہوتی ہے اس کا ذہن بھی قربان ہوتا ہے اس کا دماغ قربان ہوتا ہے تب جا کر کے ہمارے بچے کو جو ہے انسان بناتا ہے استاذ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا استاذ کتنی محنت کرتا ہمارے بچے کے ساتھ ہم صرف گھر سے بچے کو بھی دیتے ہیں استاد اس کے ساتھ کتنے شفقت کا کتنی عظمت کا کتنے اترام کا اور کتنے عزت کا اور کتنی محنت کے ساتھ اس کی تربیت کرتا ہے تعلیم کا اس کی انتظام کرتا ہے جس بچے کا ذہن جس طریقے سے چلتا ہے کسی کو ہجے کرا کر کے کسی کو روا پڑھا کر کے کسی کو الٹا پڑھا کر کے کسی کو سیدھا پڑھا کر کے یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا بچہ بن جائے لیکن میرے عزیزو میں نے کہا ہے صرف استاد کے سوچنے صرف استاد کے کرنے صرف استاد کے کوشش کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ ہمیں استاد کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ تجربے کی بات ہے جو والدین اپنے بچوں کا پورا خیال کرتے ہیں جس طرح سے استاد ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح سے ماباب کھڑے ہوتے ہیں یعنی مدرسے کے اندر استاد اس کے ماباب ہے مدرسے کے باہر حقیقی ماباب استاد ہے مدرسے کے دروازے تک پہنچانا مدرسے میں داخلہ دلانا استاد کے حوالے کرنا